ہیلو ویلکم بیکٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو ایک بہت ہی شاندار لزیز ریسپی بتاؤں گی جو کہ بڑی عید کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے میں نے جیسے ساب سے چیزیں ڈالی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے لیا ہے چار کلو گوٹ بون والا یہ بونلس نہیں ہے یہ ہے چار کلو مٹن ہڈی والا اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا دو لیٹر پانی اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا تقریبا ایک کین 170 گرامز والا ٹومیٹو پیسٹ کا جو میں نے استعمال کیا ہے ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگا نمک حسب زائقہ زیرا آپ استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون آنین پاودر یعنی پیاز کا پاودر آپ استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ کائن پیپر ریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون نٹمک پاوڈر ساتھ ہی آپ استعمال کریں گے کوریانڈر پاوڈر دو ٹیبل سپون ٹرمک پاوڈر ایک ٹیبل سپون وینگر دو سے چار ٹیبل سپون بلیک پیپر یا کالی میٹ آپ استعمال کریں گے دو ٹیبل سپون فریش کریم یعنی جو ہنڈر پرسنٹ ہول فیٹ جو کریم ہوتی ہے ملائی یا بالائی جیسے کہتے ہیں فل فیٹ کریم آپ نے استعمال کرنی ہے آدھا لیٹر اس کے علاوہ آپ استعمال کریں گے دو پاکٹ اگر سو سو گرام کہ میں دو پاکٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بس ہنڈرڈ گرام کی پاکٹس ہوتے ہیں آپ لیں گے دو سو گرام فرائیڈ ارنین فرائیڈ ارنین یا تلی ہوئی پیاز آپ کو بڑے آرام سے بزار میں مل جائے گی اکثر دیگوں میں اور دیگی پکوان شادیوں کی کھانوں میں استعمال ہوتی ہے میں ہمیشہ سے اسی کو استعمال کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا کام کی وجہ سے تو میں اس کو سپیشلی یہی خرید کی اور استعمال کرتی اکنومیکل بھی رہتا ہے ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور کھانا جلدی بن جاتا ہے اور زیادہ ذائکے دار بنتا ہے تو فرائیڈ ارنین آپ لیں گے 200 گرام اس ریسپی میں میں نے صرف فرائیڈ ارنین استعمال کیا صرف تلی ہوئی پیاز استعمال کیا میں نے اس کے اندر خود سے کچھا پیاز لے کے اس کو فرائیڈ نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ لیں گے دو ٹیبل سپون گھی آپ کو اگر پسند ہے آپ دیسی کی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون ڈال لے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کپ آئل اور آدھی پیالی تیل کوئی سا بھی لے لیں گارنش کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہری مرچ اور دھنیا میں نے اس کے انڈ میں گارنش اس لیے نہیں کی ہم علایدہ سے سیلڈ میں استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں چوٹے بچے ہیں تو میں ہر کھانے میں چیلی تھوڑی سی ریوز رکھتی ہوں لاسٹ بات نوت تلیسٹ آپ لیں گے چار ٹیبل سپون گارلک پیساوہ لے لیں چاپ لے لیں جیسا آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ لے لیں پاوڈر ہے تو پاوڈر ڈال دیں اور جنجر آپ لیں گے میں نے جنجر کا پاوڈر استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپون جس کو سونٹ بھی کہتے ہیں میں نے جنجر پاوڈر یوز کیا ہے اس کا زیادہ اچھا فلے وراتا ہے دے گی اور شادی والے کھانوں میں اگر آپ نے بنانا ہے out of the way special چیز آپ نے بنانی ہے تو آپ جنجر کو پاوڈر فارم میں یوز کریں تو وہ ایک زیادہ مزیدار اور ایروماتک اس کا کھانا بنے گا تو یہ میں نے سارے کے سارے مسالے مکس کر دی ہیں میں نے اس کو پانی وغیرہ ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر ابھی تلی ہوئی پیاز اور ملائی استعمال نہیں کی ہے اس کو میں ابھی ان کے لئے رکھا ہے جب تک میرا گوشت گلتا نہیں ہے میں نے اس کے اندر ملائی اور تلے ہوئی پیاز نہیں ڈالنی جیسے ہی گوشت گل جائے گا اس کے بعد میں نے ملائی اور تلی ہوئی پیاز ڈال دینی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے بننا منٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسالوں سے آلریڈی کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے شربے کا اور یہ بیسیکلی جو ایک ٹپ میں آپ کو دوں آپ ٹومیٹو پیس ضرور استعمال کیا کریں اپنے کھانوں میں اس سے شاندار قسم کی ایک کلریشن اور اتنا خوبصورت پریزنٹیبل کھانا بنتا ہے کہ دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے موسیقی اچھا مجھے بڑی ہی مشکل سے یہاں پہ یہ والے آنینز ملے ہیں جو کہ سبسٹیٹوٹ کیے ہیں میں نے اپنے تلے ہوئے پیاز کی جگہ تو پہلے تو میں ڈر رہی تھی کیونکہ اس کو یہاں یو ایسے میں اس کو فرنچ فرائر آنینز بولتے ہیں میں سمجھی کہ شاید شکل سے دیکھنے میں اسے لگ رہے تھی جیسے ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے میدے سے یا کسی کارن فلار وکر اسے اس سے پھر اس کا ذائقہ سے ہی نہیں آنا تھا تو میں نے ایک دو مرتبہ اس کو چیک کیا اور میں دردے دردے نہیں خریدا لیکن اب میں نے لے لیا ہے تو یہ وہی والے تلے ہوئے پیاز ہے جو ہمارے دیسی خانوں میں استعمال ہوتی ہے تو آم سائریسفائیڈ بیٹس تو آپ یہ والا استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ تو یہ آلریڈی وان سیونٹی گرامز ہے اور میں نے اس وقت اس کو یوز کر لیا ہے لیکن آوڈ ریکمینڈ کہ آپ کے پاس اگر پورا دو سو گرام یا دھائی سو گرام ہے تو آپ وہ استعمال کریں وہ اتنے والیوم میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں دو سالنڈ بنا رہے ہیں دو کلو بنا رہے ہیں تو آپ کو سو گرام کافی ہوگا تو میں نے چونکہ شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میری ریسپی چار کلو گوشت کے حساب سے ہے اور دعوتوں میں اکثر چار کلو تین کلو اس طرح ہی گوشت بنتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے دو کلو بنانا ہے تو آپ یہ ساری کی ساری اماؤنٹ اپنے حساب سے آدھی آدھی کر لی جے گا تو یہ نہ ہو کہ آپ دو کلو بنا رہے ہوں اور آپ میرے والی اماؤنٹ میں چیزیں ڈال دیں ٹھیک ہے نا آپ اس کو ہاف کر لی جے گا اور اگر آپ ایک کیجی بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ون کوارٹر کر لی جے گا ون فورت آپ چیزیں استعمال کریں جو میں نے ڈالی ہیں ان میں سے تو دیکھیں کتی خوبصورت چکل نکلتی آ رہی ہے ہمارے سالنڈ کی اور اسی طرح سے آپ نے ساری چیزیں ایڈ کر کے اور بڑے ہی پیشنس کے ساتھ اس کو پکنے دینا ہے اور یہ نہائیت نہائیت لذیذ بنے گا بلکل دے گی سٹائل بلکل شادیوں والا بلکل مزیدار قسم کا اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ منگوایا کہاں سے ہے کوئی یہ مانے گئی نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنائے یہ ملائی ڈالنے کے بعد والی لوگ ہے میں ملائی ڈالنے والی جو ٹائم تھا اس وقت میں ویڈیو بنانا بھول گئی میں نے ملائی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار ایفیکٹ آیا ہے شوربے کے اندر ہمارا کھانا تقریباً تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کو بیس منٹ کے لیے ڈھک کر اور مزید ہلکی آنچ پر پکانے کے لیے رکھ دیں اور تازہ تازہ گرم گرم روگنی نان کے ساتھ اپنے گیس کو سرف کریں with منٹ چٹنی and رائتا and کیوکمبر سالیڈ اور مزے مزے کی تعریفیں حاصل کریں اپنے گھر والوں سے اپنے گیس سے اور اس کو آپ خود تو ضرور گارنش کیجئے گا میں اب یہ آپ کو گارنش کر کے نہیں دکھا رہی کیونکہ میں بچوں کی وجہ سے میں چلی وغیرہ اس کو سپریٹ لی اب یوز کرتی ہوں آپ اس کو ضرور گارنش کیجئے گا with گرین چلی اور دھنیا اور تھوڑا سا منٹ بھی اگر ہو اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا لیمن بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ اس کو سرف کریں تو بہت ہی لذیز بہت ہی مزیدار قسم کا دیگی شادیوں والا پکوان آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے آپ کو شکل سے ہی دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا لذیز ہو سکتا ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں لے کے آتی رہوں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں مزے مزے کی بہت ساری ریسپیز جو ماشاءاللہ میرے فیملی میں تو بہت ہی مشہور ہیں اور سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں